آگے بڑھتے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی کی بات کر لیتے ہیں لاہور کی حلقہ N122 سے بانی پی ٹی آ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں مسلم لکڈون کے رہنمہ میاں نصیر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا میاں والی میں بانی پی ٹی آ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں لاہور میں N133 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں N123 سے لاہور کا جو حلقہ ہے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں لاہور کے حلقہ N133 سے یاسمین راشد کی کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں لاہور کا حلقہ ہے N117 جہاں سے عبرار الحق کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اور پشاور کے حلقے N4 کی بات کی جائے تو مراد سعید کی کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں ادھر پشاور میں مسلم لگنون کے رہنمہ امیر مقام اور سردار مہتاب کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں پشاور رہی مولانا فزد الرحمان نکرم دورانی اسد محمود اور زاہد دورانی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں پشاور سے پرویس خطک محمود خان زیاولہ بنگش کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں ادھر فیصل آباد کے حلقے N100 کی بات کی جائے تو رانا سناولہ کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں نامزدگی مسترد کر دیئے گئے ہیں